نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھی بتایا کتنا مال آپ کے پاس آیا ہجرت کے بعد جب جنگیں شروع ہوئیں مال غنیمت پانچوں حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا لیکن آپ سارا اللہ کی راہ میں دے دیا کرتے تھے آپ کے گھر میں بعض اوقات معروف روایت آپ نے سن رکھیا کہ ایک مہمان آیا آپ نے ایک گھر سے پتا کروایا دوسرے سے تیسرے سے نو بیویوں کے گھروں سے یہ پیغام ملا گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں لیکن کبھی شکوا کیا آپ نہیں ہم ہر بندہ روتا ہے چیکتا چلاتا ہے واویلا کرتا ہے یہ حالات بڑے خراب ہوگا حالات شکر کرتی نہیں سیدہ عشاء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ میرے پاس ایک عورت آئی اپنی دو بیٹیوں کی ہمرا اس نے مجھ سے سوال کیا لیکن اس نے میرے پاس سوائے ایک خجور کے اور کچھ نہ پایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سیدہ عشاء فرما رہی ہے میرے گھر میں صرف ایک خجور ایک خجور اور اس نے مجھ سے مانگ لی بیٹیاں بھی بھوکی تھی وہ خود بھی بھوکی تھی وہ کہتی ہیں فَآَتَيْتُهَا فَقَاسَمَتْحَا بَيْنَبْنَتَيْهَا میں نے اس کو وہی دے دی اس نے اس کو لے کر اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ایک بیٹی کو حصہ دے دیا دوسری بیٹی کو حصہ دے دیا سُمَّ قَامَتْ فَخَارَجَتْ پھر اٹھ کر چلی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے تو میں نے سارا واقعہ آپ کے سامنے رکھا ایک خجور تھی دو بیٹیاں اس کے ساتھ تھی خود بھی بھوکی تھی تو میں نے وہ خجور اس کو دے دی اس نے اس خجور کے دو حصے کی ایک بیٹی کے موہ میں ڈال دیا دوسرا حصہ دوسری بیٹی کے موہ میں ڈال دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو ان بیٹیوں میں سے کسی چیز کے ساتھ آزمائش میں ڈالا گیا فَأَحْسَنَا إِلَيْهِنَّا كُنَّا لَهُ سِطْرٌ مِّنَ النَّارِ تو اس نے ان کے ساتھ احسان کیا تو وہ اس کے لئے جہنم کی آگ کے مقابلے میں رکاوٹ بن جائیں گے رکاوٹ ہوں گی اس عورت نے ایک خجور کو اچھے طریقے سے انصاف کے ساتھ تقسیم کر دیا بیٹیوں کو کھلا دیا ان کے ساتھ اچھا سلوک ہے اللہ کے خود بھی بھوکی تھی اس عمل نے اسے جہنم کی آگ سے بچا لی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ کون ہے سیدہ عشاء رضی اللہ تعالی عنہ خاتون اول جسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نہیں خاتون اول ہے گھر میں ایک خجور ایک خجور اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی سیدہ عشاء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو میرے توشہ خانہ میں کوئی غلہ نہ تھا جو کسی جاندار کے کھانے کے قابل ہوتا اللہ شطر شعیر فی رفن لی سوائے تھوڑے سے جوکے جو میرے توشہ خانے میں تھے فَأَقَلْتُ مِنْهُ حَتَّىٰ تَعْلَىٰ عَلَيَّا میں ان میں سے ہی کھاتی رہی آخر جب بہت دن ہو گئے تو میں نے ان کا وزن کیا انہیں ناپا تو وہ تھوڑے دنوں کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا بخاری شریف کیا یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے حالات لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا شکر کیا اللہ نے مال عنایت کیا بھی آپ نے اسے سنبھال کر نہیں رکھا اللہ کی راہ میں دے دیا